اس کا وقت ہوا ہے میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ شروعات ایک بیٹنگ نیوز بڑی خبر سے کریں گے جہاں پر کانگریز کے پردیش پربھاری سجندر سنگھ رندھاوہ کل منتریوں کے ساتھ فیڈبیک لیں گے منتریوں سے فیڈبیک لیں گے کل دوپہر بارہ بجے پی سی سی وار روم میں منتریوں کو بلایا گیا ہے اور زمینی حالات کی منتریوں سے کانگریز پربھاری ریپورٹ لیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ بڑی خبر اس بیچ آ رہی ہے سجندر سنگھ رندھاوہ کل منتریوں کے ساتھ میٹنگ کر کے ان سے فیڈبیک لیں گے زمینی حقیقت کیا ہے کیا لوگوں کی فیڈبیک آ رہی ہے جو سرکار کی طرف سے یوجنائے ہیں جو لگاتار مہنگائی راہت شیور آگے بڑھ رہا ہے سرکار کی طرف سے راہت بھری گوشنائے کی گئی ہیں اس کو لے کر لوگوں میں کس طرح کی چرچہ ہے لوگوں کس طرح سے راہت اور آرام مل رہا ہے لوگوں کے اور کیا کچھ سوال ہیں تمام طرح کی فیڈبیک کل دوپیر بارہ بجے کانگریز پارٹی پربھاری پردیش کے راجستان کے سبجندر سنگھ دندھاوہ لیں گے اور اس میٹنگ کو لے کر پی سی سی وار روم میں یہ بیٹھک ہوگی اور پوری طرح سے کہا جائے کہ انیکشن مور میں کانگریز ہاتھ بھی نظر آ رہی ہے اور ابھی پلحال مکہ منتری کیبینیٹ میٹنگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کل ایک یہ بہت پور بیٹھک ہوگی تو کانگریز ہر طرف سے سنگھتھن اور سرکار کے نظریے سے راجستان میں کیسے سرکار کانگریز کی ریپیٹ ہو اس کو لے کر تیاری میں جھوٹی ہوئی ہے اور پوری طرح سے ہر لحاظ سے فیڈبیک لے کر کیا کچھ زمینی ستھی ہے زمینی حقیقت کیا ہے اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کری اور آگے ابھی جو چار سہیتہ سے پہلے وقت ہے اس میں کیا کچھ تیاری کانگریز کی طرف سے کی جا سکتی ہے سرکار کی طرف سے اس کو لے کر بھی ظاہر طور پر کچھ اور گھوشنیاں کچھ اور بڑے اعلان کیے جا سکتے ہیں اور کیسے اپنے سنگھتھن کو مضبوط کرتے ہوئے چناؤں کی تیاری کرنی ہے یہ بھی ایک حصہ ان بیٹھوں کا کہا جا سکتا ہے اور یہ بھی جانکاری ہے کہ دس اور گیارہ جون کو ویدھائیکوں سے بھی چرچہ کریں گے تو لگاتار یہ کوشش جاری ہے اور اس کوشش کو لے کر سکجندر رندہوا بیٹھوں کا دور لیں گے